بھائی صاحب چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں ہم لوگ کر رہے ہیں افتاری ارے بھائی جان چیک کرو ارے ونیا مار رہی ہے دیکھو بھائی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج ہم لوگیں کیسا کام کرنے والے ہیں حضب معمول جیسا کہ ہم لوگ ہر ولوگ میں کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے مطلب ایسا کام جو دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہیں افتاری کرتے ہیں آپ پتر لاکھ جنگوں کے گزا گاڑی چلائی تھی آپ نے گزا گاڑی بھی چلائی تھی سبزی بھی بیچی تھی تو اس کے اوپر دوبارہ افتاری کرو گزا گاڑی بھی بیچی تھی گزا گاڑی اوپر چلو یہ بھی اچھا ایڈیا ہے لیکن سونو بھائی آج ہم لوگ کرنے والے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے افتاری گہرا سمندر ہوگا نیچے خطرناک مچھلیا ہوں گی شارک ہوگی ویل ہوگی اور اس کے اوپر ہم لوگ کشتی میں بیٹھ کے افتاری کریں گے سونو بھائی جسٹ ایمیجن بھائی آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ایڈیا آ رہا ہے کہ ہم لوگ کہاں کا افتاری کریں آپ لوگ بھی بتائیں ابھی ہم نے اپنی گاڑی میں پیٹرول وغیرہ بھر لی ہے اور ہمارے ساتھ دو لوگ اور ہیں آہستہ آہستہ آپ کو انٹرو دیتا ہوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں برابر بھائی السلام علیکم برابر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں سر کہاں پہ جا رہے ہیں پتہ ہیں نا آپ کو آپ نے بھولا ہے دو اپشن ہے بھائی بھائی دو کام گڑتے ہیں یوٹیوب کے علاوہ ایک اور کام گڑتے ہیں پڑوسیوں کے پنکے ساتھ پڑتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک ہے بیچ سمندر میں کشتی کے اوپر گہرے سمندر میں نیچے شارک ہے نیچے ویل ہے خطرناک مچھلیاں مگر مچ ہے اس کے اوپر ہم افتاری کریں گے دوسر اپشن ہمارے پاس ہے اونچے اونچے پہاڑ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے سمندر کا نظارہ سامنے ہے یہ وہ ازاد اچھا لگتے ہیں چلے وہاں جا کے دیکھتے ہیں زہن کو سکون ملتا ہے نظارہ کشتی میں بیٹھے ہوئے چاروں طرف صرف سمندر ہے کوئی انسان نہیں ہے ہم سمندر کے رحم و کرم پر ہیں اور بیٹھ کر افتاری کریں اور سورج غروب ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مبارک ویلیج پہ لیکن ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سب سے خطرناک بندہ خطرناک ڈرائیور ارے بھائی ساب ارے بھائی سمندر پہنچنا کبر میں پہنچنا بھائی صرف آپ لوگ کے لیے اتنا خطرناک ایڈونچر کرنے والے ہم لوگ بیٹھ سمندر میں جا کے افتاری کریں گے تو بھائی آپ لوگ چھوٹا سا کام کر دو صرف چھوٹا سا کام سبسکرائب کر دو ابھی یار سونو بھائی روزہ لگ رہا ہے بہت زیادہ اچھا ہوا کچھ اور نہیں لگ رہا ہے رمضان میں روزہ ہی لگتا ہے اور کیا لگے گا اس کو اسیشہ کھولو ہوا گاؤ بھائر بس یہ میں بھائر جا رہا ہوں ماشاء اللہ کیا خوبصورت منظر ہے بھائر کا تو بھائی بھائی بہت زیادہ بھائی 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 بہت زیادہ بھائی ایسا لگا کسی نے پتہ نہیں کیا پریشر کھول دیا بھائی ہم لوگ لینے رکیں افتاری کا سمان یہاں سے کیونکہ آخری بزار ہے اس کے بعد کوئی بزار نہیں ہے یہ نظر آ رہا ہے سامنے سموزے پکوڑے وغیرہ پانچ سموزے کر دو پانچ ڈول کر دو این €%&$o بھائی ہم اپنی کے لئے کچھ چاہیے کیونکہاض افتاری میں پانی سے ٹھڑ کریں گے ہے بھائی ٹھے بھائے ٹھے بھائی ھ�도 ہے شکریہ بھائی چلے بھائی فائنجلی ساموسیاں پکوڑی بھی لے لیے جوس اور کولڈنگ بھی لے لیے پانی بھی لے لیا ڈیز بھی لے لیا ساری چیزیں لے لیے کی کی بھائی کیا لائے ہو بھائی پیپسی جو آپ لائیں ان کے ساتھ گلاس اور چیزیں لائیں آپ گلاس تو لیا ہی نہیں ہم نے جاؤ منہ گلاس لیکر آ منہ آگئے بھائی پان گلاس صحیح ہے بھائی لکھو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگی یہاں پر نے ٹریفکی جہاں میں راستہ ہی بن دے یہ آپ چیک کریں سارے کے سارے ٹرک کھڑے میں ادھر بھی ٹرک کھڑے میں اب نہ ہماری گاڑی گھوم کے جاری ہے اس طرف سے گھوم کے جاری ہے بس یار اللہ کرے افتاری سے پہلے پہنچ جائیں ہماری گاڑی جاری ہے بھاگتی بھی بھاگو 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 بھائی بھائی استاد یہ بہت ہی ایوی ڈرائیور ہے بھاہ سام مرنے والے ہیں بھائی ماشاء اللہ سے آگے اتنے خوبصورت پہاڑ شروع ہو گئے سبحان اللہ یہ چک کرو آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی اور بابر بھائی اڑھا رہے ہیں ڈرون بابر بھائی دیکھ لیں کو نقصان نہ ہو جائے بھائی کا ڈرون ہو گیا چلا گیا کہا گیا کہ بھائی نہیں آرہا نظر دور دور تا کئی نظر نہیں آرہا بھائی اس علاقے میں ڈاکو کاکو وقعہ دیکھ لیں کوئی ڈرون کر دیرن کروں درون آرہا روین ڈرون آرہا اور ڈرون آرہا بھائی آرہا مل گیا مل گیا روین مل گیا نہیں چاہدہ درون لیچا اے ڈرون مل گیا اور بھائی ماشاء اللہ سے ڈرون آہا رہا ہا ہے بکڑ لیا بکڑ لیا بکڑ لیا ارے بھائی صاحب یہ کیا ہے بھائی ارے بھائی اونٹ بھی ہے سامنے ارے بھائی ماشاء اللہ سے چیک کرو اونٹ کی سواری کر سکتے ہیں ابھی کر لو میں ارے بھائی صاحب جنگلی اونٹ کی سواری کرنے والا ہوں میں بھائی بھائی ماشاء اللہ بھائی میں اونٹ پہ بیڈھی آہ ایم ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بہت رہاً بھائی بھام شکریہ بھائی بہت شکریہصا کیاور میں اسے اونٹ کی سواری کر کے استاد مزا ہو گیا ہے امد ارے بھائی ہماری گاڑی کے سامنے ایک اور اونٹ آگیا یار ہوئے 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 اس کو لے کے گھر چلے دیں یار کتنے زیادہ اونٹہ ہیں یہاں پر استاد بیٹھو اس سے بہنے ہمیں مار دیں استاد بیٹھو نکلے ہوں اوپا لات مر رہا ہوں اوپا لات اٹھائی اس نے بیٹھو فٹا فٹ نکل ہوئے لات اٹھا رہے لات اٹھا رہے بھائی الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سمندر میں اور آپ لوگ چیک کریں کتنا خوبصورت سمندر ہے ماشاللہ ماشاللہ یہاں پر آکے جو روزہ لگ رہا تھا نا وہ سب ختم ہو گیا مطلب یار آپ چیک کرو کتنا خوبصورت منظر ہے سورج نیچے آرہا ہے اور سمندر کی پیاری پیاری آوازیں آرہی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کریں گے آج افتاری مطلب آپ چیک کرو آپ کے بھائی کا دماغ آپ کے بھائی کے دماغ میں کیسے کیسے خاترناک آرہی ہے اور لڑکے لیتے ہیں اور کشتی میں بیٹھے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں بیچ سمندر میں بیچ سمندر میں در آہاا آہا بیچ سمندر میں کے رہاں نے بیچ سمندر میں کریں گے ایکسائیمنٹ یہاں دھگا ہے ہم سمیندر میں ہم ساری کریں گے بھائی آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے کہ تھوڑا سا گندہ گندہ سمندر ہو رہا ہے لیکن یہ اس طرف گندہ ہے لیکن یہ پانی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ساف ہے ارے بھائی یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی کشتیاں ارے بھائی ارے بھائی کشتی ٹوٹ جائے گی ارے بھائی انکل آگئے ہمیں کشتی چاہیے بیس سمندر میں جانے لے کے جاؤ گے آپ کتنے میں پیسے بتا اور روکڑا پانی بتا چلے بھائی فائنجلی ہمارے ملہ بھائی تیار ہو گئے پانچوں میں چھے اپر کر لیے اب کشتی نکال لیں اور کشتی نکال کے ہم لوگ جا رہے ہیں بیس سمندر میں اور یہ بتا رہے ہیں ہوا آج بہت تیز ہے اور سمندر کی لیرے نا اپر نیچے ہو رہی ہیں تو آج کچھ بھی ہو سکتا بھائی بڑا خطرہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ ایڈونچر کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے آپ لوگ اب ہمیں سبسکرائب کر دینا بھائی ہمارا بندہ جا رہا ہے کشتی لینے چلے بھائی جلدی جلدی ہم لوگ اپنا سمان نکال کے گاڑی سے سیدھا جاتے ہیں کشتی کے اندر سنو بھائی اٹھ جاؤ اوپے اٹھ جاؤ سو تو آدمی کیا وہ سو گئے تھے اے نین سے اٹھو کیا سو رہے تھے آگے دیکھو اتنا خوبصورت سا سمندر ہے آہا سنسٹ ہو رہا ہے اور تمہیں روزہ لگ رہا ہے سنو بھائی کشتی آگا ہی جلدی بھاگو 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 بھاگتے ہیں بھائی جتنا بھی روزہ لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا آہا بھائی چھوڑا آپ کا بھائی جا رہا ہے پانی کے اندر اوہ کیا تھنڈا پانی ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے کیا خوبصورت پانی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ بھائی صاحب آجو کے کے بھائی موبائل دو اپنا موبائل دو آرہ آٹ اٹیک ہو گیا آجو 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 کے کے بھائی پیٹ لے کر آجو اپنا آجو آجو چڑھ دو چڑھ دو آجو بھائی پیٹ بھی آگیا پورا کا پورا آرہ زبردست ہو گیا آرہ بھائی سارے کے سارے لوگ چڑھ گئے آرہ بھائی ماشاء اللہ سے کشتی چلنا اسٹارٹ ہو گئی ہے اور کشتی یوں یوں یہ ہم جا رہے ہیں آگے آہا بھائی آپ کا بھائی چیکڑوں کتنا بڑا ایڈوینچر کر رہا ہے بیٹ سمندر میں جا رہا ہے اور کشتی پہ کھڑا رہا ہے یار اب سبسکرائب کر دو آپ تو کر دو یار آپ تو کر دینا چاہیے نا تم لوگ سبسکرائب اور کیسے بلوں بہت ہوں میں پڑھ جاؤں کیا کروں ویسے استاد آج سمندر میں لہرے بہت تیز ہیں یا آپ چیکڑوں کتنی میٹھے تیز سمندر میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں وہ بیٹ سمندر میں اور وہاں پر جو افتاری کریں گے کیا مزہ آئے گا یار کیا اچھا سائے گی بھائی آپ کا بھائی نا یہ پہو جمعہ گیا ہے کشتی میں آئیے چیک کرو کشتی پورا کا پورا willsya مار رہی ہے سب کی پٹی بھی ہے سب کی پٹی بھی ہے پاکسیر پٹی بھی ہے پٹی بھی ہے پٹی بھی ہے پٹی بھی ہے بھائی 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 اگر میں ڈوبانا تو آپ کو لے گا ہم لوگ بہت آگیا آ چکے بھائی ایڈیوینچر کتنا خطرناک ایڈیوینچر ہو رہا ہے لیکن یار آپ چیک کرو کتنا خوبصورت مندر ہے سامنے ایڈیوی ایڈیوی کیا خوبصورت سنسیٹ ہے تو بہن اللہ ایسی افتاری آج تک ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کی ہوگی جو آج ہم کرنے والے ہیں چلے بھائی ہم لوگ آ چکے بیچ سمندر میں اور یہاں پر ہماری کشتی رک چکی ہے بلکہ رکی نہیں ہے یوں ہی ہو رہی ہے اس جگہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ افتاری اور سامنے خوبصورت سا سورج آہا سونو بھائی سب سے بڑا پٹو آدمی نکلا آج ہمیں پتہ چلا دنیا کا سب سے بڑا پٹو آدمی سونو ہے سویمنگ نہیں آتی مجھے سواسے میں پٹو یہ آپ کے بھائی کے لئے سیونگ آتی ہے دیکھو آپ کا بھائی کھڑا کا ٹینشن کی بات نہیں بھائی آپ لوگ سمندر کی آواز چیک کرو کیا سکون ملا یار مطلب ریلیکسیشن بابر بھائی مزہ آرہا یار مطلب ایسا لگ رہا ہے ہم کراچی سے کتنا دور آگا ہے خاموشی سکون بھائی افتار میں صرف دس منٹ باقی ہیں بھائی آج سمندر بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ یار ویسے آپس کی بات ہے یہاں پر چکر آرہے ہیں سونو بھائی کو مجھے تو نہیں آرہے خیر بھائی ماشاءاللہ سے سورج جو بلکل قریب آگیا پانی کے اور ایسا لگ رہا ہے پانی نہ سورج کو کھانے والا ہے اور ہم لوگ افتاری کو کھانے والے ہیں کیا ہو گیا بچالو کوئی میں جینا چاہتا ہوں بھائی کتنے بجے افتاری بھائی افتاری میں صرف دو منٹ رہتے ہیں اور سورج جو بلکل نیچے جا چکا ہے بابر بھائی اس ایکسپیڈنس کی بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سمندر کے بیچ میں بیٹھ کے ہم لوگ افتاری کر رہے ہیں یار میں نے میں سے کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح سے ہم اس طرح سمندر کے بیچ میں بیٹھ کے بھی کبھی افتاری کریں گے اور ایک تو یہ ہے کہ رمضان ہے رش بھی نہیں ہے خالی یہ جگہ اور سکون لہروں سمندر میں صرف ہم لوگ ہیں اس وقت صرف ہم لوگ ہیں اور جو لہروں کی آواز اس ٹیم پر جو پیدا ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس پر بڑا بڑا دل بردہ چاہیے واقعی میں کیونکہ ہمارے پاس لائف جیکٹس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حاثہ ہو گیا تو ہم لوگ کے پاس اس ٹیم پر سروائف کرنے کے لیے واقعی میں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کی حاثر ہے ہم لوگ چل رہے ہیں اس ٹیم پر ابے آر یہ سونو بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوگیا سونو بھائی کیا ہوگیا کیا موہ کر کے بیٹھے ہو پوری رات ہم یہی پہ رکھیں گے ابے آرام سے بیٹھو کیا ہوگیا ٹینشن کیوں دے رہو تمہیں میرا پالا بچوں کو اٹھے آرہے بھائی سورت بالکل نیچے جا چکا ہے چلے بھائی افتاری کا ٹائم ہوگیا ہے سونو بھائی کی حالت بالکل ٹائٹ ہے سونو بھائی کم کھانا تم اصل میں بات در اصل یہ کشتینا بہت اوپر نیچے جا رہی ہے تو اسی لیے جو نے یہاں پر اگر ہم نے زیادہ کھایا تو یہاں پر ہمیں الٹی آ سکتی ہے تو بابر بھائی بسم اللہ کریں اللہمینی لکسون تو ابی کامن تو والی کا توقل تو والا رسک کا افتار تو بھائی سارے لوگوں کا سر گھومنے لگیا ہے آج ہم افتاری کر رہے ہیں ہل ہل کے چلے بھائی ہم اپنے ساتھ لائیتے ہیں سموزے رول وغیرہ سونو بھائی روزہ کھول لو سونو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ویسے بابر بھائی کیا بہترین ایکسپیرنس ہے کسی کے دماغ میں بھی یہ نہیں آسکتا کہ سمنزر کے بیچ میں بیٹھ کے افتاری کریں گے آپ افتاری کر رہے ہو نا اس میں لوگ آئیں گے آپ کر رہے ہو نا ہمیں کوپی کریں گے لوگ ہیں نا نکل کریں گے لیکن خیر نکل کرنے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے بھائی الحمدللہ افتاری وغیرہ کر لی ہے اب ہم لوگ واپسی کی طرف جا رہے ہیں ویسے آج کا جو ایکسپیرنس ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنا مزا آیا ہم لوگ کو مطلب جس آگئی یا لیویل کا مزا آگیا بھائی سونو بھائی کے علاوہ سب نے انچوائے گیا آج بھائی الحمدللہ ہم لوگ کنارے پر آگئے بہت ہی امیزنگ ایکسپیرنس تھا مطلب ایسا ایکسپیرنس لائف میں ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے سونو بھائی کو سب سے زیادہ جلدی اترنے کی سونو بھائی 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 چلے بھائی کشتی کو کہتے ہیں اللہ حافظ اب ہمارے اترنے کا وقت آگیا ہے اوہ بھائی ساب جاؤں بسم اللہ کرو ارے بھائی بھائی ماشاللہ ارے بابر بھائی کیل گا ہے بابر بھائی بابر بھائی پورا بیک گیلا ہو گیا استاد اوہے لے اوہے لے اوہے لے اس میں ڈرون تھا پورا ڈرون گیلا ہو گیا خیر چلو اندر ہوگا اوہے موبائل کس کا یہ بھی گیلا ہو گیا یہ کے کے بھائی کا موبائل ہے گئے نقصان ہو گیا بیٹا خیر اندر نہیں کیا پانی اللہ کا شکر ہے مزا آیا جیسا آگئی بولے مشی گینگ زندہ باد مشی گینگ زندہ باد مشی گینگ تو بھائی امید ہے آپ کو آج کے ویلوگ میں بہت زیادہ مزا ہوگا اگر مزا ہے تو سبکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی اور ویلوگ میں کسی اور کونٹنٹ میں تبتا کلیے اللہ بے